اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو ڈیمو دینے جا رہے ہیں پوائنٹ آف سیل سوفٹیئر جو کہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے کیفے اور ریسٹرانٹس کے لیے یہ LMA تیکنالوجیز کی پروڈکٹ ہے آئیں شروع کرتے ہیں اس کے آئیکن پہ ہم نے ڈبل کلک کیا اور یہ سپلیش سکرین کے بعد اس نے آپ کو لوگن سکرین دی یہاں پہ آپ کے کمپنی کا نام سب سے اوپر اس کے بعد آپ کی کمپنی کا سلوگن جہاں پہ آپ سیچویٹڈ ہیں آپ کا ایڈریس آگیا اب اس لوگن سکرین کی خاص بات یہ ہے کہ کس طریقہ کو آپ کا سوفٹیئر انسٹال ہوا تھا اور اگر لائسنس پیسڈ ہے تو پھر آپ کی ایکسپائری ڈیٹ اگلی کا بار ہی ہے تیسری امپورٹن بات یہ کہ یہ سوفٹیئر ہر وہ پرابلم جو اس کے ساتھ درپیش آتا ہے سسٹم میں اس کی ایک لوگ بناتا ہے تاکہ آسانی سے ٹربل شوٹ کیا جائے اب لاغن سکرین پہ یہ چیک کرتا ہے کہ اگر لاغ جو ہے ایک مقصوص نمبر آف لائن سے زیادہ ہوگی ہے تو یہیں پہ اس کو کلیر کر دیتا ہے نمبر دو یہ یہیں پہ چیک کر لیتا ہے کہ کیا آپ کے سسٹم کا پچھلے 24 آرز میں کوئی بیک اپ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو بیک اپ کا ایک انسٹینس یہ بنا دیتا ہے آگے چلتے ہیں جی ہم نے لاغن کیا لاغن سکرین ہمارے پاس یہ آگئی یہاں پہ آپ کی کمپنی کا لوگو بائی ڈی فالٹ آتا ہے جو آپ کا سیل کی ریسیٹ کے اوپر بھی شو ہو رہا ہوتا ہے پہلے ایپ اوورویو آپ کو دیتا ہوں رائٹ سے لیفٹ اس کا پہلا مینیو جو ہے رائٹ سے لیفٹ وہ ہے ہمارے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے لائسنس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ لائسنس کس بیس پہ چل رہا ہے کس کے نام پہ ہے کب ایکسپائر ہوگا اس لائسنس کو اپ ڈیٹ کرنے کے تین طریقے ہیں وہ تینوں طریقے یہاں پہ دے رہا ہے دوسرا مینیو ہے جی ریپورٹس کا اس میں اکاؤنٹنگ کی ریپورٹس مینیجمنٹ کی ریپورٹس پرچیزز سیلز شاپ ایکٹیوٹیز سٹاک اور ویسٹڈ میٹیریل اس کے بعد آ جاتا ہے جی مینیجمنٹ مینیجمنٹ میں چارٹ آف اکاؤنٹ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے سٹاف کی مینیجمنٹ ہے کس کس طرح کے کھانے آپ بناتے ہیں کیٹیگریز یہاں پہ دے سکتے ہیں کسٹمر کا ایک پورا بائیو ڈیٹا آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور ہر سیل کو کسٹمر کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اچھا پرادکٹ میں کافی ڈیٹیلڈ ہمارا موڈیول ہے فینش پرادکٹ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور فینش پرادکٹ میں جو یوز ہوئی ہیں راو پرادکٹ یوز کر سکتے ہیں پھر ان دونوں کو لنک کرنے کے لیے آپ ڈیفائن ریسیپی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چکن کڑائی ہے تو اس میں راو پرادکٹ میں سے کیا کیا چیز لگی ہے اور انڈ میں ہے آپ دیکھیں ویسٹ منیجمنٹ کوئی بھی چیز آپ کے کسٹمر نے ریجیکٹ کر دی ہے یا سٹاف نے بناتے ہوئے جلا دی ہے یا سرو کرتے ہوئے گرا دی ہے ان اینی کیس اگر وہ ویسٹ ہوئی ہے تو اس کو یہاں پہ منیج کریں گے تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے اور سٹاک میں سے نکل جائے آپ اپنے سٹاف کے رائٹس منیج کر سکتے ہیں کہ کون سا سٹاف جو ہے وہ سیل ڈال سکتا ہے کون سا سٹاف پرچیز ڈال سکتا ہے کون سا سٹاف ریپورٹنگ دیکھ سکتا ہے کون سا سٹاف اکاؤنٹنگ کی ریپورٹنگ دیکھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ سپلائرز جو آپ کو راو میٹیرل پروائیڈ کرتے ہیں ان کی منیجمنٹ ہے ٹیبلز آپ کے ہال میں آپ کے فرسٹ فلور پہ آپ کے لون میں کہاں پہ کون سا ٹیبل ہے اس کی منیجمنٹ ٹوٹل آپ کے کنٹرول میں ہے یوزرز اس پوائنٹ آف سیل پہ کون کون لاغن کر سکتا ہے پھر یہ سیٹنگ سیٹنگ کا مینیو میں آپ کو سیٹنگ کی ونڈو دکھاتا ہوں یہ انٹرسٹنگ ہے بہت اس میں آپ دیکھیں رائٹ ٹو لیفٹ اگر ہم چلیں تو آپ سارا مینج کر سکتے ہیں کہ جو رسید ہے آپ کی کر رہے ہیں تو یہاں سے آن کر دیں گے اس کو اسی طرح آپ کی جو کچن میں یا ہیڈ شیف کے پاس دوسرا پرنٹر پڑا ہوا ہے جس پہ کیوٹی کچن آرڈر ٹکٹ نکلے گی وہ اس پہ نکلنی چاہیے آپ کی جو بل ہے وہ کس پرنٹر پہ نکلنا چاہیے یہ سسٹم دو پرنٹرز کو سپورٹ کرتا ہے ایک ڈیفالٹ پرنٹر اور ایک پرنٹر ٹو بائی ڈیفالٹ ہر چیز پرنٹر ڈیفالٹ پرنٹر پہ نکل رہی ہوتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ دوسرا پرنٹ جو ہے کیوٹی یا کسٹمر والی جو رسید ہے وہ فلانے کاؤنٹر پہ جو پرنٹر پڑا اس سے نکلے تو وہ بھی یہاں مینج ہو سکتا ہے اسی طرح ہمیشہ پرنٹ کرنا ہے بل ہمیشہ پرنٹ کرنی ہے آپ کی کیوٹی اسی طرح آپ کے دپارٹمنٹ وائز کیوٹی جو ہے وہ الہیدہ پرنٹ ہو سکتی ہے یعنی بار میں سے اس آرڈر میں کیا ہے پاکستانی کزین میں سے کیا ہے اور فلانے کچن میں کیا ہے اسی طرح آپ کا پرنٹ نوٹ یہ نوٹ آپ دے سکتے ہیں اپنی پرچی کے اوپر اور آخر میں آپ یہ دیکھیں یہ آپ ایک نوٹ ہے جو آپ اپنے کسٹمر کو ہر پرچی کے اند میں دینا چاہیں گے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اید آ رہی ہے جیسے پاکستان ڈے آ رہا ہے آپ یہاں پہ کوئی ڈسکاؤنٹ آناؤنس کر سکتے ہیں دوسرا دیکھیں جی فیورٹ آئیکنز یہ آپ کی سیل مینیو کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میری جو ہے نا یہ بائی ڈیفالٹ آنی چاہیے یہ میرے فیورٹ ہیں یہ زیادہ بکتے ہیں یہ مجھے بار بار ٹائپ نہ کرنے پڑیں تو یہ آ جنگے اس سافٹر کی ایک اور خاص بات یہ تیسرے مینیو میں آپ دیکھیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنا نام سلوگن ایڈریس فون نمبر آپ کا ای میل ایڈریس آپ کا ٹیکس سیلز اور فوڈ آثارٹی لائسنس وٹیور جو ہے وہ خود دے سکتے ہیں اور اس کے بعد سیف کر دیں گے تو یہ ابھی سے ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو ایڈمن کا لوگن چاہیے جو ہم آپ کو ساتھ ہی دیتے ہیں پھر اس کی ایک خاص بات ہو رہا ہے سسٹم کی کہ یہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا جو دے اوپن ڈیٹ اور کلوز ٹائم کیا ہے اس میں جیسے یہاں پہ دس بجے آ رہا ہے تو آج صبح نو بج کے انسٹھ منٹ تک جو سیل ہوگی وہ پچھلی تاریخ میں جائے گی جو کہ عام طور پر ریسٹورٹ رات کو بارہ بجے کلوز نہیں ہوتے ایک دو تین چار بجے کلوز ہوتے ہیں تو وہ سیل پچھلے دن میں جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ سسٹم ہمیں نہیں چاہیے تو آپ سیمپل جو ہے وہ رات کے بارہ بجے ڈیٹ چینج سسٹم کر سکتے ہیں اور سیو کریں گے تو آپ کا سسٹم اس پہ کام کرنا شروع کر دے گا پھر آجیں جی آپ ٹیکس یہ سسٹم آپ کو دو طرح کا ٹیکس لینے کی اجازت دیتا ہے اگر آپ انیبل کرتے ہیں تو کیش پہ کتنا ٹیکس دینا ہے جیسے پاکستان میں اس ٹائم چل رہا ہے پانچ پرسنٹ سولہ پرسنٹ اور اگر آپ کوئی کارڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پانچ پرسنٹ یہ آپ سیو کریں گے یہ امپلیمنٹ ہو گیا اسی طرح آپ نے ڈیفالٹ سیٹ کرنے اپنے ٹیبل ٹائپ اور بوائے کون سا ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح یہ آپ کا یہ والا سیٹنگ والا کمپلیٹ ہو گیا اب یہ ری سیٹ ٹوکن ڈیلی آ کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلی کا ٹوکن سسٹم چلا چاہتے ہیں اس میں شاپ پہ جو چوری ہو رہی ہوتی ہے آرڈر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا سٹاف جو بھی دو نمری کر رہا ہوتا ہے اگر ڈیلی ٹوکن سسٹم آپ چلاتے ہیں تو وہ پکڑی جاتی ہے اگر آپ مینویل لاغ اپنا کلیر کرنا چاہتے ہیں لاغ فائل تو آپ یہاں پہ لاغ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایڈمن کا لاغن چاہیے آگے آجیں جی یہ دونوں چیزیں آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں یہ جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو پھر آپ کو سمجھائی جاتی ہیں ڈیمو میں اس کی ضرورت نہیں ہے کیلکولیٹ سٹاک آپ کا جو بھی سٹاک ابھی تک خریدا گیا بیچا گیا ریسی پی کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس موڈیول میں اس کی اجازت نہیں دی ہوئی بائی ڈیفالٹ اس کی اجازت نہیں ہوتی جو اس موڈیول کو ساتھ لیتے ہیں ان کو پھر امنیبل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پی او ایس کے مینیو میں یہاں پہ آپ دیکھیں ایکٹیویٹی اوپننگ پرچے سیل چاروں چیزیں فیملیر ہیں میں پھر بھی بتا دیتا ہوں ایکٹیویٹی میں یہ آپ چارٹ آف اکاؤنٹ جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں جس میں آپ کے ڈیلی کے خرچے ہوتے ہیں ڈیلی کی اگر کوئی ادھر انکم ہے جیسے آپ کی ریسٹورانٹ کے باہر کوئی سٹال لگا ہوا ہے وہاں سے آپ کو ڈیلی یا منتھلی انکم آتی ہے ریوینیو آتا ہے آپ کو پرانی چیزیں بیجتے ہیں وہاں سے ریوینیو آتا ہے یا ادھر ایکسپینسیز جیسے آپ کا رینٹ ہو گیا آپ کے لڑکوں کی تنہائیں ہو گی ویجز ہو گئے سپلائیز ہیں وہ آپ یہاں پہ ہیڈ ڈیفائن کر کے کیش کی شکل میں دیا ہے یا بینک ٹرانسور کیا ہے وہ دونوں آپ یہاں پہ اماؤنٹ اور اس کی ایک بریف ڈسکرپشن بھی لکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے سٹاف فوڈ منگوایا ہے آپ انٹر کریں گے یہ آپ کا جو چل رہی ہیں اس میلے کی ایکٹیوٹیز وہ ساری یہاں پہ آگئیں یہ ایکٹیوٹی بڑی سیمپل ہے پی او ایس کے مینیو میں دوسرا ہے اوپننگ یہ بھی ایک سافٹیئر کی خاص بات ہے یہ آپ کو پاکستان کے تمام بلز کی نوٹس کی نوٹس کی نوٹس کے ساتھ پوچھ رہا ہے کہ جب آپ نے ڈے اوپن کیا ہے تو آپ کے پاس کیش کتنا پڑا ہوا ہے آپ بتائیں گے کہ میرے پاس پانچ ہزار کا ایک نوٹ پڑا ہوا ہے پانچ سو کا ایک نوٹ پڑا ہوا ہے سو والے دو یا تین نوٹ پڑے ہوئے ہیں پچاس والے دو نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ اوپننگ اپنی سیف کر دیتے ہیں یہ اس ٹائم آپ کے دراز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اپ ڈیٹ کر دیا اب یہ لنک ہو گیا آپ کی ڈے کلوز سمری کے ساتھ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ہم آپ کو پرچیز کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پہ آپ کی راو میٹیریل ساری جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں آپ شکر سالٹ روٹی پیاز نمک بوتلیں ہر چیز جو ٹومیٹو یہ ساری چیزیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور ان کا ایکسپینس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور جب آپ یہ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو اگر وہ چیز ٹاک میں پڑی ہوئی تو بتائے گا کہ کتنی پڑی ہوئی ہے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں چیز آج خریدی تھی یا کل خریدی تھی وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے پھر آخری منیو ایجی سیل کا موسٹ امپورٹنٹ اس کا شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے ایف ٹو کیونکہ یہ ہر وقت یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا انٹر سیل میں ہم جاتے ہیں یہ ایک نیا موڈیول کھل جاتا ہے اسی موڈیول کے ودن یہ موڈیول ہے اس میں بڑا سمپل ہم نے رکھا ہے چیزوں کو یہاں پہ کلک کیا آپ نے آرڈر پنچ کرنا شروع کیا آپ کا یہ آرڈر بنتا جا رہا ہے آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ آپ کی یہ چیزیں بن گئی ہم نے یہاں پہ آپ ڈسکاؤنٹ دینا ہے کسٹمر کو دو طریقے سے دے سکتے ہیں پرسنٹیج بھی اور کیش بھی اگر آپ نے پرسنٹیج میں دینا ہے تو مثال کے طور پہ پانچ پرسنٹ آپ کا چوبیس رو پہ ڈسکاؤنٹ آ گیا نہیں آپ کہتے ہیں جی میں اس کے جو ایٹی روپیز اوپر بنے تھے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں اور سروس چارجز آپ نے ایڈ کرنے پانچ پرسنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پیسوں میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کا یہاں پہ آ گیا یہ آپ کا بل بن گیا آپ کہتے ہیں کہ پرنٹ بل کرنا ہے پرنٹ کیوٹی کرنی ہے یہ ڈپینڈنگ آپ کی جو بھی سیٹنگ ہے کس پرنٹر میں نکلنا ہے جو میں نے آپ کو سیٹنگ میں بتایا وہاں پہ پرنٹ نکل آئے گا اگر آپ مینول کیوٹی ساتھ لوگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی چوری نہ ہو سکے بلکل تو آپ کا جس کیوٹی کے اوپر آپ کا بل لیا ہے آپ کے کیا اسے کہتے ہیں ٹیبل مین نے بل جو لیا ہے جو آڈر لیا ہے اس کے اوپر جو پرچی نمبر آ رہا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سات سوٹھالیس وہاں پہ آ رہا تھا اب یہ جو کسٹمر ہے یہ کہتا ہے کہ جو اچاری چکن بل لیا اور ہم نے اس بل کو دو اپشن ہے ہولڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو فائنل بھی کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی آپ یہاں پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ دائنین کا کسٹمر ہے کس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے ٹیبل یہاں پہ جتنے ڈیفائن ہوں گے ان کی لسٹ آ جائے گی اور ہمارا ویٹر کون ہے ویٹر کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی تو یہ کہہ رہا ہے سپائسی ہونا چاہیے اور یہ آپ کا آرڈر چلا گیا ہولڈ پہ اب میں آپ کو اس کی چونکہ سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میں آپ کو پرنٹر نہیں دکھا سکتا اس لئے میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف میں پرنٹ دکھاتا ہوں کہ کس شکل میں آیا ہے میں یہاں پہ بل کے نام سے ڈاکومنٹس میں سیف کر لیتا ہوں اور جو اس کی کی اوٹی ہے اس کو میں کی اوٹی کے نام سے یہاں پہ سیف کر لیتا ہوں یہ سیف ہو گیا ہم اس موڈیول سے باہر نکلے اسکیپ کا بٹن دبا کے اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے کھولی تھی ان کو ہم نے بند کر دیا تو اب ایک اور سیلینٹ فیچر جو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا آج کی سیل چونکہ ہیلڈ ہے ابھی کوئی سیل ہم نے کی نہیں ہے ہیلڈ ہے اس لئے زیرو آ رہی ہے منتھلی سیل یہ آ رہی ہے آپ کی جو سیل کریڈٹ پہ ہوئی ہے اس سافٹوئر میں کریڈٹ پہ سیل کرنے کا بھی پورا ایک سسٹم منہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو اورینٹیشن دیتا ہوں اب دیکھیں جو بل ہم نے ہولڈ کیا ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہیلڈ بلز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس بل کو ہیلڈ ہوئے ہوئے باون سیکنڈ ہو گئے ہیں اور اس بل کا نمبر یہ ہے اس میں تین آئٹم ہے اور پانچ سو روپے کا یہ بل ہے اب میں اس کو منمائز کرتا ہوں سافٹوئر کو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہم نے پرنٹ لیے ہیں ان کی شکل کیا آئے گی پہلے میں بل کی شکل آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب آپ کے بل کی شکل آ گئی اس کے اوپر ہم نے وہ آف کیا ہوا ہے کہ آپ کا لوگو یہاں پہ آئے تو لوگو بھی آپ کا یہاں پہ آ سکتا ہے یہ آپ کے بل کی شکل ہے جناب اور آپ یہ دیکھیں چونکہ بل ابھی نہیں فائنل ہوا اس لیے اس لیے جو ہے نا اس کو نا یہ دیکھیں اس کی پینڈنگ پیمنٹ لکھی ہوئی ہے اب میں آپ کو دوسری کیوٹی دکھا دیتا ہوں کیوٹی میں آپ دیکھیں جو ساری ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ نیچے اس نے کہا تھا کہ یہ سپائسی ہونا چاہیے تو یہ سپائسی پیودی